بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا لنک تو چلیں آج کی اس ویڈیو کو دیکھئے پہر ساتھ کیوں آپ کو اس منظر میں یہ لوگ نصر آ رہے ہوں گے اگر میں آپ کو ساؤنڈ سمیت اس ویڈیو کو دکھاؤں تو اس میں بیگرانڈ میں میوزک چل رہا ہے اور سامنے یہ لوگ خود بھی ناچ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کو بھی نہ چوا دیا ہے ان لوگوں کو نجارے یہ سوچ کیوں نہ آئی کہ ناچ ناچ کر خوشیاں نہیں منائی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ان کی سنت پر عمل کر کے ہی منائی جا سکتی ہے غرض ثابت یہ ہوا کہ شیطان نے ان کو نچوایا ہے یہ شیطان کو نہیں نچوا رہے خوشی سے یہ پھولے نہیں سما رہے کہ ہم شیطان کو نچوا رہے ہیں لیکن شیطان کے چیلے چمچے دھمالے ڈال رہے ہوں گے کہ ہم نے جاہلوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے جو ہمارے راستے پر چل کے اسلامی تعلیمات کو بھول چکے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق پوری دنیا میں بنوا رہے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی ثبوت دے رہے ہیں کیا صحابہ نے کبھی ایسا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ ہر پیر کو وہ روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ وہ ان کا جوم پیدائش تھا حفصوص کہ ہم نے پیدات میں پڑھ کر اپنے دماغ سے کام لینا بھی چھوڑ دیا اللہ کے احکامات کو بھی بھلا بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی ہم نے دماغ سے نکال دیا ہم نے پیچھا کیا تو شیطانی کاموں کا اور شیطان کے چلے چمچوں کا اب ان تمام برائیوں کا سہرہ ان علامہ کو بچھاتا ہے اور وہ بھی ان برائیوں میں برابر کے شریک ہیں جنہوں نے ان خرافات کو مذہب کا نام دے دیا ان خرافات کو لازم قرار دے دیا تو آپ آج کی اس ویڈیو کے مطالق کیا کہیں گے کمنٹ لازمی کریں سبسکرائب کر لیں فائرل پاک ٹی وی جو ٹیپ چینل کو ساتھ میں پہلے کے بھی پریس کر دیں ہماری باتوں کے مطالق کچھ نہ کچھ لازمی کہیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ